اسلام علیکم اکتوبر دوہزار اکیس میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے حدے پر برقرار رکھنے میں ناکامی کے بعد عمران خان وزیر اعظم تو مزید پانچ مہینے کے لیے رہے لیکن عملی طور پر ان کا اختیار ختم ہو چکا تھا ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور ان کی حکومت کے دن گنے جا رہے تھے آخر کار اپریل دوہزار بائیس میں یہ کام بھی ہو گیا یوں پی ڈی ایم شریک اقتدار ہو گئی جلد ہی عمران خان کو بطور شہری جو ریائتیں حاصل تھیں وہ بھی واپس ہونے لگیں ان کے جلسے جلوس پوری قوت صرف کر کے بند کر دیے گئے نومبر دوہزار بائیس میں ان پر جان لیوہ حملے کے باوجود ان کی میڈیا کوریج بھی تقریباً ختم ہو گئی پھر حالات کی چکی نے عمران خان اور ان کی جماعت کو پیسنا شروع کیا یہ سب باتیں ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سے پہلے بھی کئی جماعتوں کے ساتھ ہو چکا ہے کوئی انگلی پر لہو لگا کر سپاہی کا ہمسر نہیں ہو جاتا کوئی خود پر ہی نوہے پڑھنے لگے تو اس کے نام کی مجلس نہیں پاپا کی جا سکتی جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ تو ابھی لفظوں میں ڈھلا ہی نہیں ہاں تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے ضرور اپنی دلیری اور استقامت کے نغمے گاتے ہوئے حکومت میں تشریف لے آئے ہیں عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے لیے جو وجوہات بیان کی گئی تھی ان میں انکہی وجوہات تو انگنت تھی مگر ایک وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ عمران خان کے دور میں معیشت تباہ ہو چکی ہے ان کے بعد معیشت کے نام پر جو نابغے میدان میں آئے انہیں عملی طور پر معیشت کا میم بھی نہیں پتا تھا روپیہ گرا تو گرتا چلا گیا سنت کا پیہ رکنے لگا آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے معاشی کارکردگی کی بجائے منت سماجت کا طریقہ میار بن گیا معیشت یوں گری کہ اس کی بحالی کے لیے فوج کو براہراست مداخلت کرنا پڑی سرمایہ کاری کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ایس ای ایف سی میں بیٹھے فوجی افسروں کو بھی شاید اپنی زندگی کی سخت ترین جنگ لڑنا پڑ رہی ہے بٹھائی گئی سیاسی حکومت اتنی نکم میں نکلی ہے کہ اب کوئی مسئلہ بھی فوجی مدد کے بغیر حل نہیں کر سکتی مبلغ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان خود ساختہ ماہرین کی معیشت کے مقابلے میں عمران خان کی معاشی پالیسیاں درست بلکہ بہترین ثابت ہو چکی ہیں عمران خان نے حکومت سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے بعد معاشی مصیبتیں کسی کے قابو میں نہیں رہیں گی ان کی بات لفظ بل لفظ درست نکلی ان کے بغیر معیشت روزانہ کی بنیاد پر ڈوب رہی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد نچلے درجوں پر ہے اور قیمتیں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا دوسرا سبب تھا کہ انہوں نے دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ الزام تو ایسا ہے کہ سائیفر کیس میں عدالت کے سامنے حکومت نے بقاعدہ طور پر اسے اپنے موقف کے طور پر پیش کیا جتنے سیانے ان کے بعد حکومت میں آئے وہ عمران خان کے دورے حکومت میں ہچکیاں لے لے کر سعودی عرب چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی خرابی پر با جماعت ماتم کیا کرتے تھے جناب خاجہ محمد عاصف نے تو یہاں تک فرمایا ہم مانگنے والے ہیں اور مانگنے والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف کا ارشاد عالی تھا میں دوست ملکوں کو کہتا ہوں مانگنے نہیں آیا بس اس بار مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے وزیر دفاع بن جانے والے خاجہ محمد عاصف نے ہی فرمایا کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہماری خارجہ پالیسی کہاں بنتی ہے ایک چینی سفارتکار نے اردو خبار میں چھپنے والا یہ بیان پاکستان کے ایک سابق سفارتکار کو بھیج کر پوچھا کہ وزیر دفاع کو بھی یہ نہیں پتا تو پاکستان میں خارجہ پالیسی کے بارے میں جسے پتا ہے اس کے بارے میں ہی بتا دے خارجہ پالیسی کے دعوے دار جس طرح اپنے ہی لفظوں میں گرفتار ہوئے وہ بھی تاریخی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک امریکی سائفر کے نتیجے میں ان کی حکومت گرائی گئی اس وقت موجودہ حکمران گروہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ نہیں امریکہ تو ہمارا دوست ہے پھر امریکہ کے ایوان نمائندگان نے قرارداد نمبر نو سو ایک تقریبا متفقہ طور پر منظور کر لی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ اس قرارداد میں پاکستان کو اپنے سیاسی معاملات درست کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جیسے یہ قرارداد منظور ہوئی تو کوئی کہتا ہے جواب دیں گے کوئی کہتا ہے یہ تحریک انصاف نے منظور کرائی ہے کسی نے بالکل ہی چپساد لی ہے یہاں پر بات پھر امران خان کی ہی درست نکلی وہ کہتے تھے عزت اسی کی ہوتی ہے جو سر اٹھا کر جیتا ہے انہوں نے ہی امریکہ کو سائفر پر احتجاجی مراسلہ بجوایا اور اب انہی کے لیے امریکہ کا ایوان نمائندگان قرارداد منظور کر رہا ہے قیدی نمبر 804 کے لیے قرارداد نمبر 901 نے خارجہ امور میں مہارت کی قلعے بھی کھول دی ہیں امران خان کے بغیر معیشت اور خارجہ امور میں تو ماہر ہونے کے دعوے پرزہ پرزہ ہو کر ہوا کے بگولے میں کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح اڑ رہے ہیں سیاست میں امران خان کے بغیر دیکھ لیجئے کیا ہوا وہ گروہ سیاستکاراں جو بزوں میں خود پاکستانی سیاست کے نباز حکیموں پر مشتمل تھا آج سیاست میں ایک اضافی بوجھ کے سوا کچھ نہیں بوجھ بھی ایسا جسے طاقتور کندے بھی اٹھائے ہوئے تھک جائیں امران خان کی جگہ لینے والے اس گروہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اس کے سبی بڑے ایک جھرلو الیکشن میں جتوائے گئے اس گروہ کو باعزت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان کے کاروبار تباہ کر کے مجموعی طور پر کاروباری محول کو سیاست سے جوڑ دیا گیا ڈاکٹر یاسمن راشد، آلیہ حمزہ، سنم جعوید، محمود الرشید اور اعجاز چودری جیسے سیاسی کارکنوں کو کال کوٹھڑیوں میں بند رکھا گیا ہزاروں لوگوں کو جسمانی، نفسیاتی اور مالی تشدد سہنا پڑا امران خان کا راستہ روکنے کے لیے کھیل کے قائدے بدل ڈالے گئے ان کی جماعت کا انتخابی نشان لے لیا گیا اس کے امیدواروں کے کاغذات چھینے گئے ووٹوں سے جیتے ہوئوں کو فارم سینٹالیس کی مار دے کر ہرا دیا گیا عدالتوں کا حال یہ کر دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کو خط لکھ کر بتانا پڑا کہ ان کو مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ہتھکنڈے آزمائے جاتے ہیں سرگودہ کے ایک جج نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو رہا کیا تو مصیبت میں بھنس گیا میہوالی کے جج نے عدم ثبوت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو رہا گیا تو گھیرے میں آ گیا فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے نفرت انگیز الزامات میں عمران خان کو سزا سنائے گی پھر بھی الیکشن کے دن لوگ درجنوں انتخابی نشانات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمران خان کے نشانوں پر مہریں لگائے عمران خان جیت گئے باقی سب ہی ہار گئے مگر بسات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں معیشت میں عمران خان درست نکلے خارجہ پالیسی میں انہی کی بات ٹھیک نکلی سیاست میں وہ سب کو مات دے چکے انہیں دمانے کے لیے پورا نظام پچک گیا پچھلے دو ڈھائی سال میں پاکستان کئی سال پیچھے چلا گیا وہ جیل میں بیٹھ کر سیاست کا مرکز ہیں اور ان کے مخالف حکومت میں بیٹھ کر غیر متعلق عمران خان کا ذکر کیے بغیر سیاست کا ایک جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور حکومتی تحاد پر کسی سنجیدہ مجلس میں بات بھی نہیں ہوتی حساب کتاب یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کے بغیر سارے ہی گھاٹے میں رہے عدالت کی توقیر اداروں کا تحکم انتخابات کی تقدیس ہم سب ہی کچھ کھو بیٹھیں عمران خان کا نقصان کرتے کرتے لوگ اپنا ہی خسارہ کر چکے ہیں بات ہے کہ پھر عمران خان پر ہی آ کر رکھتی ہے شکریہ موسیقی